اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم اور آیت نمبر چھپن میں جس کا ترزمہ ہے بے شک اللہ اور ان کے فرشتے رسول پہ درود اور سلام بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو تو آئیے ہم سے مل کر ہمارے پیار رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود صریف پڑے تو آج کی مارس تقریر کا موضوع ہے ایمان دنیا میں بہت سے مذہب ہے مگر حقیقت میں صرف ایک ہی مذہب ہے جس کا نام ہے اسلام اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں سورہ العمران اور آیت نمبر انیس میں اندینہ انداللہ الاسلام انلی اسلام اس دا ڈیلیزین اندہ سائیت آف اللہ بے شک اللہ کے نظروں میں اسلامی دین ہے اسلامی دھرم ہے یعنی کیول اسلامی مذہب ہے اور اسلام کی پانچ بنیادی باتیں ہیں پہلا ہے ایمان دوسرا ہے نماز تیسرا ہے روزہ چوتھ ہے جکات اور پچھو ہے حج جس میں کی سب سے پہلا اور سب سے قیمتی چیز ہے ایمان ایمان کے بے گرنہ نماز قبل ہو سکتا ایمان کے بے گرنہ روزہ قبل ہو سکتا ایمان کے بے گرنہ جکات قبل ہو سکتا اور ایمان کے بے گرنہ ایچ قبل ہو سکتا تو ایمان کیا چیز ہے جس کے بیگر نہ نماز قبول ہو سکتا نہ روزہ قبول ہو سکتا نہ چکات قبول ہو سکتا اور نہ ہی حج قبول ہو سکتا تو آئیے ہم سب جانتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کے ساتھ اٹکان ہیں آمن تو بللاہے واملائی قدی ہی وکوتو بھی ہی وروشو لی ہی والی ملاکھڑے والقدرے تھے وشریح من اللہ تعالی والباس بادل موت آمن تو بللاہے یعنی کی اللہ بیکن کرنا کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں دیر ایس ننو اردی کافر سے ایک سابت اللہ واملائی قدی یعنی کی اللہ کی فرشتوں بیکن کرنا کیونکہ فرشتے ہی تو اللہ کی آیتوں کو آسمان سے زمین پر پہنچائے کرتے تھے وہ کوتو بھی ہی یعنی کی اللہ کے ناظر کی ہوئی کتابوں پر ایکن کرنا وروشو لی ہی یعنی کی اللہ کے رسولوں پر ایکن کرنا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار کے لگ بھک پیغمبر بھیجے ہیں ان سب پر ایکن کرنا ولی ملاکھڑے یعنی کی مرنے کے بعد ایک آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے کبھی کھٹ نہ ہوگی اس پر ایکن کرنا ولی قدرے یعنی کی تقدیر پہ ایکن کرنا کہ اچھی اور بڑی سب اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہوتی ہے مگر یاد رہے کہ دو ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے ولی باسِ بادل موت یعنی کی مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو قیامت کے دن دوبارہ زندگی کرے گا اس پر ایکن کرنا تو ان سب باتوں پر جو یقین کرتے ہیں اسے ہی کہتے ہیں ایمان والا اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو ایمان کو جاننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعا نا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم سلام علیکم